رمضان سے آپ سے مخاطب ہوں جی ماشاءاللہ سے رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہے آج پہلا رمضان مبارک ہے میرے طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک آج ہم بات کریں گے ان کامل کسٹنز کی جو رمضان میں پیشنٹس ہومی پیت سے اکثر پوچھتے ہیں کہ رمضان میں میں نے میڈیسن کیسے لینی ہے رمضان کیا میں رمضان میں ٹریٹمنٹ جاری رکھ سکتا ہوں رمضان میں رمضان میں دوائیاں نہیں جائے سکتا کیونکہ دوائیاں رمضان میں لینا مشکل ہوتا ہے تو انہی چیزوں کے اوپر میں آج میں بات کروں گا دیکھیں ہومیپیتک میڈیسن جو ہوتی ہیں وہ ہائیلی ڈیلیوٹڈ ہوتی ہیں بہت کم مقدار میں ہوتی ہیں تو موسٹ جو میڈیسن رکمینٹ کرتے ہیں وہ کلیل مقدار میں ہوتی ہیں جو زبان پر یہ آپ نے ڈیزولف کرنی ہوتی ہیں گلو بیوز میں یا ٹیبلٹس میں اس کے لئے سیرپ سویرا جو آپ کی کوتحیات کو بحال کرنے کے لئے رکمینٹ کرتے ہیں وہ آپ دو چمچے صبح دو چمچے شام بھی آپ لے سکتے ہیں آپ کو ڈاکٹر سبان اسی طرح سے رکمینٹ کریں گے اور اس کے علاوہ جو پوٹنسیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ طرح کی وہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں ایس پر پیشنٹ اس کی سیمٹم اور سٹیٹ جو ہے دیکھیں جہاں پہ سیویرٹی ہوتی ہے جہاں پہ پیشنٹ کی لائف کو خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو اسلام علاو کرتا ہے کہ آپ روزہ توڑ دیں جہاں پہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے تو وہاں پہ آپ کو اسلام علاو کرتا ہے کہ آپ روزہ توڑ دیں اس سیچویشن کے علاوہ جہاں پہ کوئی امرجنسی نہیں ہے تو پھر آپ روٹین جیسے آپ روزوں کو علاوہ رمضان کے علاوہ میڈسین استعمال کریں اسی طریقے سے اسی تطیب سے آپ میڈسین استعمال کریں گے وہ آپ دن میں لیتے تھے اس کو آپ ایوننگ سے سٹارٹ کریں گے آپ کمورنگ ڈوز صوبہ لیتے ہیں اس کی پسٹا وجود ہوتی ہے جیسے رمضان کو انکھشید کر لیں گے تو رمضان کی پہلی ڈوز آپ نے شام کو لے لینے ہے افتار کے بعد جو آپ کو ڈاکٹر رکمنٹ کرے گا آپ نے ایک پہلی ڈوز ہوتی ہے شام کو لے لینے آپ عباس ساتھ بجے افتار کرتے ہیں اور دوسری ڈوز ہے اور نارملی رمضان میں لوگ دس دیارہ بجیس ہوتے ہیں تو سونے سے پہلے ایک ڈوز لے لیجئے آپ اور تیسری ڈوز جو ہوگی اور آپ کی صبح ہوگی تو صبح کے وقت جو ہے آپ نے ایک ڈوز جو ہے سیری کے بعد جو ہے آپ نے ایک لے لینی ہے تو اس ترتیب سے آپ کی تین ڈوز جو ہوں گی جو آپ نارملی لیتے ہیں چاہے ایلو پیتھے کو چاہے ہومی پیتھے کو تو وہ آپ اس ترتیب سے لے سکتے ہیں دن میں آپ نہیں لے رہے تو آپ کی جو فور آور سکس آور زہم وہ آپ کے رات میں ریپیٹ ہو جائیں گے تو اس میں کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ دن کو آپ کی فاصلتی روزہ تھا آپ نے میڈسن نہیں لے سکتے تو وہی ترتیب جو ہے آپ نے اس کو رات میں ڈابٹ کر لینا افتار کے بعد یا سہری کے بعد جو ہے آپ کی ذری بات ہے آپ کا روزہ ہوتا ہے تو سہری کے بعد جو ہے آپ کی آسٹ روز ہوگی تو اس کو آپ نے جیسے میں آپ کو کہا کہ پہری روز آپ نے افتار کے بعد لی دوسری روز آپ نے سونے سے پہلے لی اور تیسری روز آپ نے سہری کرنے کے بعد انڈ میں آپ نے کھلی کرتے ہیں جب آپ اس وقت آپ لے لیں گے تو روزہ بند کرتے وقت کھلی آپ جب کرتے ہیں اس وقت آپ ایک روز اس وقت آپ کی لے لیں گے روزہ بند کرنے سے پہلے تو اس طریقے سے آپ کی تین روزز بھی پوری ہو جائے گی ناروالی ہم صبح شام بھی رکومنٹ کر دیتے ہیں پھر ہم اس کو صبح شاہ کی ڈوزز رکمینڈ کر دیتے ہیں تو اس میں آپ کے لئے کوئی پرشانکی بات نہیں ہے کہ یہ رمضان ہے رمضان میں آپ میڈسن نہیں لے سکتے ہیں آپ کو رمضان میں میڈسن دن میں اپنی ڈیلی ایکٹیوٹیز کریں اور رات کے جو ہے کیونکہ رات کا رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ دن کو آپ روزہ رکھتے ہیں اور رات کو آپ قیام کرتے ہیں تو جو آپ قیام کرتے ہیں رات کو دس بارہ بجس ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی تین ڈوزز جو ہوتی ہیں وہ رات کو بھی پوری ہو سکتی ہیں تو رمضان ایک ایسا مند ہے جس میں آپ اپنا لائف سٹیل امپرووڈ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ جو ہے اللہ نے ایک گولڈن چانس دی ہے اپنی لائف سٹیل ڈیس آرڈرز کو ان آرڈر کرنے کا اپنی بگری اور صحت کو بحال کرنے کا کیونکہ اس میں آپ کا لائف سٹیل جو ہوتا ہے بہت ہی ہیلڈی ہو جاتا ہے آپ کا کھانا آپ کا پینہ آپ کا سونا آپ کا جاگنا جو ہے سارا ہیلڈی ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ جو ہے رمضان سے رمضان کی برکات سے پورا پورا فیض یاب ہونے کی کوشش کیجئے دعا کرتے ہیں جی کہ اللہ پاک آپ سب کو ہم سب کو صحت مانت ہونا رکھے اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی نظربت سے ہر قسم کی شر سے ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفای یاب کرے اللہ پاک تمام بیولادوں کو اللہ جسی نمس سے سرفراس کرے ویشنگ جوال گوڈل تینکیو اللہ پاکس